اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان ساجد خان ناظرین یہاں پاکستان میں دیگر بہت سارے مسائل ہیں جن میں غربت بیرزگاری صحت کی بنیادی سہولیات کا فقدان تعلیمی سہولیات کا فقدان وہاں پر سب سے اہم ایشو جو اس وقت جس کا سامنا ہے عوام کو پاکستان کو وہ ہے لینڈ مافیا یعنی قبضہ مافیا یہ لینڈ مافیا کا لفظ آپ نے گزشتہ پندرہ سال میں کراچی سے سنا ہوگا جہاں پر چائنہ کٹنگ اور اس قسم کی دیگر منصوبوں کے ذریعے جو ہے وہ سرکاری املاک کو سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا گیا اور بعد ازاں قبرستانوں کو بھی نہ چھوڑا گیا یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے پندرہ سال میں ایسے بے شمار واقعات پیش آئے ہیں جہاں پر سرکاری املاک کو قبضہ کیا گیا سرکاری اہلکاروں کی پشت پناہی کے ساتھ لیکن اب یہ قبضہ مافیا اتنا طاقتور اور سرگرم ہو چکا کہ انہوں نے قبرستانوں کو بھی نہیں بکشا ناظرین ایسا ہی ایک واقعہ پشاور کے تاریخی اور قدیمی قبرستان نوتھیا قبرستان میں پیش آیا جہاں پر لینڈ مافیا نے سب سے پہلے اس تاریخی قبرستان کے اندر سیورج کا پانی چھوڑا یہاں کے رستے بند کیے جب عام عوام کا داخلہ وہاں پر بند ہوا لوگوں نے اپنے رستے تبدیل کیے تو پھر اس قبرستان کے اوپر چپکے سے تعمیرات شروع کر دی وہاں پر سڑکیں بنا لی وہاں پر پلوٹنگ کر دی گئی ہزاروں قبروں کو جو ہے وہ مسمار کر کے ان کی بے حرمتی کی گئی لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تاریخی قدیمی نوتھیا قبرستان میں سابق صدر جنرل محمد زیاؤلحق کے والد محمد اکبر کی قبر بھی تھی جو کہ لینڈ مافیا نے جہاں سیکڑوں اور ہزاروں قبروں کی بے حرمتی کی وہاں پر سابق صدر جنرل محمد زیاؤلحق کے والد انیس سو پچپن میں انتقال کرنے والے محمد اکبر کی قبر کی بھی بے حرمتی کی جہاں خواتین و حضرات لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہاں پر سیورج کا پانی چھوڑا گیا اور بعد ازاں چھپکے سے وہاں پر تعمیرات شروع کر دی گئی محمد اکبر یعنی کہ سابق صدر پاکستان کی تاریخ کے طاقتور ترین صدر جناب جنرل محمد زیاؤلحق کے والد محمد اکبر کی قبر مہینوں سیورج کے پانی میں پڑی رہی جب وہاں پر سڑک کی تعمیر کی گئی تو آدھی قبر سڑک میں آگئی اور آدھی جو ہے وہ سیورج کے پانی میں پڑی رہی پشاور کی شہریوں کے احتجاج کے بعد جب سوشل میڈیا کے اوپر اس کیمپین کو جو ہے وہ وائرل کیا گیا یہ تصاویر وائرل ہوئیں تو پھر یہ کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سابق صدر جنرل زیاؤلحق کے بیٹے ممبر قومی اسمبلی اجازلحق تک پہنچی اور یوں اجازلحق صاحب نے پشاور کی زلعی انتظامیہ سے رابطہ کیا پولیس سے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد ان کی درخواست کے اوپر پولیس نے جو ہے ان کے دادا یعنی محمد اکبر کی قبر کو دوسری جگہ پر منتقل کیا گیا خواتین وزاد یہ انتہائی اجلت میں کیا گیا تقریباً ذرائقہ کہنا ہے کہ بیس سے پچیس منٹ کے دوران ان کی باقیات یعنی سابق صدر پاکستان کی تاریخ کے طاقتور ترین صدر جنہوں نے ملک کی تاریخ کے سب سے کامیاب ترین وزیر آزم جناب ذلفکار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا ان کی منتخب حکومت کے اوپر شبخون مارا ان کے والد کی قبر کی بے حرمتی ہوئی وہاں پر سیوریچ کا پانی چھوڑا گیا اور ایک منصوبے کے تحت اس قبرستان پر قبضہ کیا گیا اجاز الحق صاحب کے نوٹس میں جب یہ بات آئی تو زلعی انتظامیہ نے ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پر نوتھیا قبرستان میں موجود سابق صدر جنرل زیہ الحق کے والد کی قبر کو دوسری جگہ پر منتقل کیا گیا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ کام انتہائی اجلت میں کیا گیا نہ تو مقامی افراد کو وہاں پر کھڑے ہونے کی اجازت تھی بلکہ کارڈن آف کر کے اس ایریا کو آدھے گھنٹے کے کلیل ترین وقت میں ان کی باقیات کو دیگر دوسری جگہ پر منتقل کیا گیا ہمارے ذرائع نے جب پشاور کے مقامی افراد کے ساتھ رابطہ کیا پشاور کے شہریوں کے ساتھ رابطہ کیا تو وہ سراپہ احتجاج تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تاریخی قبرستان ہے اس کے اندر بہت سارے بزرگوں کی قبریں بھی موجود ہیں اب لوگ گھبرا رہے ہیں کہ قبضہ مافیہ اتنا طاقتور ترین ہو چکا ہے یہ لینڈ مافیہ اتنا طاقتور ترین ہو چکا ہے کہ وہ شہر خاموشاں کے اندر خاموشی سے ڈاکہ ڈالتے ہوئے قبرستانوں پر بھی قبضہ کر رہا ہے خطین و حضرات ہم اپنے مردوں کو کہاں دفنائیں کیا ہمارے مردوں کے ساتھ ہمارے انتقال کر جانے والے عزیز اقربہ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہے گا پشاور کے شہریوں کا کہنا تھا حکومت فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن لے اور قبرستان کی جگہ کو قبضہ مافیہ سے چھڑوا کے دوبارہ قبروں کی حرمت کو بحال کیا جا سکے خطین و حضرات کتنی خاموشی کے ساتھ شہر خاموشاں پر قبضہ کیا گیا یہ کام سیول سوسائٹی کا بھی ہے کہ وہ بھی اپنے اردگرد نظر رکھے اپنی آنکھیں کان کھلے رکھے یہ واقعہ آج پشاور میں پیش آیا ہے کل کہیں بھی پیش آ سکتا ہے مر کے بھی نہ چین پایا تو کہاں جائیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ساجد خان کو دیجئے اجازت انشاءاللہ کل کسی اہم ترین سٹوری کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ